نمسکار دوستوں میں آپ سب کا دوست پونید کماروشا دوستوں آج میں آپ سب کو کیفی آجمی صاحب کا بہت خوبصورت نظم سنانے جا رہا ہوں جس کا شرشک ہے تم شروع کرتے ہیں دوستوں بینہ وقت ضائع کی شاگفتی کا لطافت کا شاہکار ہو تم شاگفتی کا لطافت کا شاہکار ہو تم فقط بخار نہیں حاصل بخار ہو تم جو ایک فول میں ہے قید وہ گلستاں ہو جو ایک کھلی میں ہے پینہاں وہ لالازار ہو تم خلاوتوں کی تمنہ ملاہتوں کی مراد خلاوتوں کی تمنہ ملاہتوں کی مراد غرور کلیوں کا فولوں کا انکسار ہو تم جسے ترنگ میں فطرت نے گنگنایا ہے جسے ترنگ میں فطرت نے گنگنایا ہے وہ بھیروی ہو وہ دیپک ہو وہ ملہار ہو تم تمہارے جسم میں خوابیدہ ہیں خزاروں راگ تمہارے جسم میں خوابیدہ ہیں خزاروں راگ نگاہ چھیڑتی ہے جس کو وہ ستار ہو تم جسے اٹھا نہ سکی جستجو وہ موتی ہو جسے نہ گونج سکی آرزو وہ خار ہو تم جسے نہ بوز سکا عشق وہ پہلی ہو جسے نہ بوز سکا عشق وہ پہلی ہو جسے سمجھ نہ سکا پیار بھی وہ پیار ہو تم خدا کرے کسی دامن میں جذب ہو نہ سکیں خدا کرے کسی دامن میں جذب ہو نہ سکیں یہ میرے عشق ہے ہاں سے جن سے آشکار ہو تم دوستوں ویسے تو ہمارے دیش میں اور پوری ساؤتھ ایشن سب کانٹیننٹ میں اردو کے جانکاروں کی بڑی اچھے خاصی تعداد ہے لیکن بعد جب کیفی صاحب کی آتی ہے تو ان کے نظموں اور گزنوں کو آپ کافی ریالیسٹک پاتے ہیں خانہ کی جہدہ تر جو ہمارے اردو کے جو شاعر ہیں جو بڑے جانکار لوگ ہیں وہ بھی کافی ریالیسٹک باتیں کرتے ہیں لیکن کیفی صاحب کا انداز ان کا جو انداز پیان ہے وہ تھوڑا ہٹ کے اور یہ وہ باتیں ہیں دوستوں جو کہ جب ان لوگ نے کافی دنیا کا تذربہ لیا ہوتا ہے بہت اچھی سمجھ ہوتی ہے سندگی کی بہت اچھی سمجھ ہوتی ہے رشتوں کی تب یہ خوبصورت شبدوں کے ماتھیم سے جو یہ نظمیں نکلتی ہیں یہ انہی تذربوں انبھووں کا پرنام ہے امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب کو یہ نظمیں بہت پسند آئی ہوگی اور کیفی صاحب کا بہت بہت شکریہ کیفی صاحب کا جو یہ یوگدان ہے اردو میں وہ اپرتم ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہم سب ہی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور جب تک اردو ہے تب تک کیفی صاحب کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا دھنیواد دوستوں